اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں ماش کی ڈال کے دہی بڑے یہ ایک فریزنگ ریسپی بھی ہے آپ ان کو بنا کے سٹور کر سکتے ہیں اور تین چار ماہ تک آپ اس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں چلیں جی ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے لے لی ہے یہاں پہ ایک کپ کے قریب ماش دال یہ میرے پاس بڑے والا جو کپ ہوتا ہے مگ ہوتا ہے وہ ہے آپ ایسے اگر کپ میئر کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا یہاں پہ میں نے دال کو اچھے سے ساف کر لیا تھا اور اب ہم اس کو اوورنائٹ کے لئے پانے میں بگو دیں گے اگر آپ کے پاس اوورنائٹ کا ٹائم نہ ہو تو آپ اس کو تین چار گھنٹے بگو کے بھی رکھ سکتے ہیں بگونا بہت ضروری جی تو میں نے اس کو بگو دیا ہے اور میں اس کو کور کر کے اوورنائٹ کے لئے رکھ دوں اچھی تو اوورنائٹ کے لئے دال بھگ چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پھولی سی ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف سب سے پہلے میں نے ایک بلینڈر لے لیا ہے اس میں ہمارے اپنی دال شفٹ کریں گے ساری دو سے تین ہری مرچے ہیں ان کو اس طرح سے کٹ کر کے ڈال دیں گے لیسن ہے دو تین جو ہے یہ کٹ کے آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں ویسے یہ تین جوئے تھے اور یہاں پہ ہے ہمارے پاس ایک میڈیم سائز پیاز یہ ڈال دیا ہم نے 1 ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے 1 فورس ٹی سپون اجوائن ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون سابت زیرہ 1 ٹی سپون 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 گرام مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون اگر یہ بلنڈ نہیں ہو رہی تو پھر میں اس پر تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتی جاؤں گی اور اس کو ہم اچھے سکر سے بلنڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں بلنڈ ہو چکا ہے مکسجر اب ہم اس کو کسی باول میں شفٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر لیں بلکل یہ رنی نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے سخت اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں بڑے بنانے میں آسانی ہو ہم نے آئل کو گرم کر لیا ہے اس طرح سے میں تمام اس طرح سے میں اس کو ویٹر کو ڈال دوں گی ہم نے اس کو میڈیم لو ہیٹ پہ ہی پکانا ہے ادروائز یہ اندر سے کچھ رہ جائیں گے اور اوپر سے گولڈ ہو جائیں گے تو ہم لو میڈیم ہیٹ پہ ہی اس کو پکائیں گے اب میں اس کو دوسری طرح پلٹ رہی ہوں اسی طرح سے ہم بناتے جائیں گے دیکھیں اچھا سا ہمارا کلر آ چکا ہے اب ہم اس کو نکالنا شروع کرتے ہیں ٹائم آپ کا زیادہ لگ جائے لیکن آپ نے اس کو لو ہیٹ پہ ہی بکانا ہے جی تو تقریباً یہ تمام بن چکے ہیں اب اس پوائنٹ پہ ہم اس کو فریز کریں گے کسی بھی زپ لوگ بیگ میں ہم ان کو اس طرح سے ڈال دیں گے اور فریز کر دیں گے اس کو ہم تین سے چار ماہ تک یوز کر سکتے ہیں جی تو فریزنگ سٹیپ بھی ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹرک کی طرف اب ہم بنائیں گے دہی بڑا مسالہ یہاں پہ میں نے لیا ہے 3 ٹی سپون زیرہ ریڈ ثابت مرچ ایڈ کریں گے دو بڑی الائچی ایڈ کریں گے تین چار سٹکس جو ہیں سلمن سٹکس ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریب ثابت کالی مرچ ایڈ کریں گے اور اس مسالے کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے اگر آپ کے پاس دھنیا ثابت ہو تو وہ بھی اس میں ایڈ کیجئے گا اس کے بھی بہت اچھی سی خوشبو ہوتی ہے میرے پاس قصہ ہوا تھا تو پھر اس کو میں بعد میں ایڈ کروں گے جی اس کو میں نے کسی بھی سٹیل کی پلیٹ میں نکال لیا ہے کیونکہ یہ بہت تیلہ گرم تھا تو اب ہم اس کے ٹھنڈا ہونے کا ویٹ کرتے ہیں جیسے یہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر ہم اس کو پیس لیں گے جی تو دیکھیں میں نے اس کو پیس لیا ہے اور یہ دیکھیں اچھا سا ایک کلر آ چکا ہے اور اس مسالے کی کیا ہی خوشبو ہے اب ہم اس میں اپنی باقی چیزیں ایڈ کریں گے سالٹ جائے گا ہاف ٹی سپون دھنیا پوٹر جائے گا ون ٹی سپون اجوائن میں نے ڈالی ہے ون فورتھ ٹی سپون اس مسالے کو آپ بنا کے ائر ٹائٹ جار میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر اچھا سا لکھ کے لگا سکتے ہیں دیکھیں بڑا مسالہ اور بعد میں اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم نے اپنے لے لئے ہیں جو ہمارے بڑے بنے ہوئے تھے اس کو ہم پانی میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو تقریبا ہم رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لئے اور آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اور یہاں پہ ایک ایک بڑے کو اس طرح سے پکڑ کے اس کو دباہ دباہ اس میں سے پانی ریموک کر لیں گے جی تو یہ تقریبا ہوں اور دیکھیں سارا آئل جو ہے اس پانی میں آگئے اب ہم اپنا اگلا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں جی تو اس طرح سے میں اپنی پیاری سی ڈش میں تمام ان کو ایڈ کر دوں گی جی تو ایڈ ہو چکے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ہاف کےجی یوگرٹ یہ نہیں اور اس کو ہم اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا اور اب ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے اس کو کور کر دیجئے دہی سے اب یہاں پہ میں نے املی لے لیا ہے اس کو صرف گارنشنگ کے لیے درواز اس کی بلکل ضرورت نہیں ہے املی کو میں دونوں سائٹ پہ اس طرح سے ڈال دوں گی اس کے بعد جو ہم نے دہی بڑا مسالہ بنایا تھا اس کو ہم اچھے طریقے سے اس پہ سپرنکل کرنیں گے اور اس کو ہم منٹ لیو سے گارنش کر دیں گے جی تو ہمارے دہی بڑے بلکل تیار ہو چکے ہیں آپ اس طرح سے ضرور بنائیے گا اور میرے صرف فیڈبیک بھی شیئر کیجئے گا آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں جب بھی آپ بنائیں تو ایک پیکچر لے کے میرے صرف فیس بک اور انسٹرگرام پہ شیئر کرنا نہ بھولئے گا آؤں گے میں اپنی اگلی رسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی